گرمی کے سطح شہریوں پر قدرت مہربان شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش معسم کی کروٹ پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا تیز ہوا کے چلنے سے جلسہ دینے والی گرمی کا زوک ٹھوٹ گیا ٹھنڈی ہوا چلنے سے مرچائے چہرے کھل اٹھے محکم معسمیات کی باعث دون تک وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گئی شہر میں موصلہ دار بارش ڈی سی رافہ حیدر کا تمام متعلقہ داروں کو الیٹ جاری واسا کو مشین ری فال دکھنے کی ہدایت کہا الڈبلی ایم سی بارش کے بعد صفائی سترائی کی انتظامات کو یقینی بنائے نشیب علاقوں اور انڈر پاسیز میں بارشی پانی جمع نہ ہونے دیا جاری باغات کے شہر میں بارش ام ڈی واسا غفران احمد بی متحرک تمام سٹاف اور مشین ری کو الیٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دیں کہا تمام جنریٹرز کو سٹینڈ بائی اور فال رکھا جائے تمام ڈسپوزل سٹیشنز کی سکرینوں کو مکمل صاف رکھنے کی ہدایت شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی واسا نے شہر کے مختلف عراقوں میں ہونے والی بارش کی تفصیلات جاری کر دیں واسا کے مطابق سب سے زیادہ پندرہ میلی میٹر بارش گل بک میں ریکارڈ کی گئی اپرمار پر چودہ نسرک ٹاؤن میں نو میلی میٹر بارش ہوئی ام ڈی واسا غفران احمد نے نکاسی آپ پوری یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دیں سہی وال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف وائی ڈی اے کا احتجاج شہر کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈیز میں عملے کی ہڑتال سروسیس گھنگرام میوہد جنرل ہسپتال میں اوپی ڈیز بند رہیں شیخ زید لیڈی ویلنگٹن لیڈی ایجیسن ہسپتال میں بھی علاج موالجے کا عمل معطل رہا ہڑتال سے دور دراز سے آئے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ڈاکٹرز کا وزیرالہ مریض نواز کے معافی مانگنے تک اوپی ڈیز بند رکھنے کا اعلان حکومتی کاروائی کے خلاف وینے سڑکوں پر ینگ نرسز کا وزیرالہ ہاؤس کے سامنے احتجاج خانوال واقعے میں نرس کا کوئی قصور نہیں ینگ نرس کا گرفتار نرس کے حائی کا مطالبہ موسیقی ہاؤس کے باہر احتجاج ڈی ایس پی کے نرسز کو احتجاج ختم کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش ہیں ڈی ایس پی کی خاتون نرسز کو دھمکیاں ویڈیو سامنے آگئی کہا یہاں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے احتجاج نہ گرن چلی جائیں ایک کو چڑھاتے چڑھاتے باقی بیچ میں نہ آ جانا موسیقی لاہار سمیت پنجاب بھر میں خسرہ کی کیسز میں اضافہ لاہار سے اکیس مریض ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے کے دران خسرہ کے مزید تریاسی کیسز ریپورٹ ہوئے محکمہ صحت کے مطابق رمہ سال اب تک چودہ ہزار دو سن نو کیسز سامنے آ چکے موسیقی کنڈے موسم میں پنجاب اسمبلی کا محال گرن سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت بجٹ پر عام بحث کے لیے اجلاس آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی دھوہ دار تقریر کہا پنجاب حکومت نے کسانوں کو زندہ درگور کر دیا گندم خریداری پر سات سو ننانمے عرب روپے کا کسان کو نقصان ہوا اس لاس کل صبح نو بجے تک ملتا بھی مسلمی قنون کا اقتدار پیپلز پارٹی کی برہون منت ہے پیپلز پارٹی کے پنتالیس ارکان مسلمی قنون کی لائف لائن ہیں حسن مرتضیٰ کا حنیف عباسی کے بیان پر رد عمل کہا پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے اب وزیراعظم ہاؤس نہیں اڈیالہ جیل میں ہوں گے حتی کہ عزت بل کے معاملے پر اتحادیوں کو ہمارے ساتھ بات کرنا ہوگی صرف سو دن کی جو وزارت ایالہ ہے اس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو حکم نہ صرف دینا آتا ہے بس کے اوپر عمل درامت کرانا بھی آتا ہے نوٹی سستی کرنی ہو یا رمضان میں جو مہنگائی ہے اس کو اوپر کنٹرول کرنا ہو عید پر صفائی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہو یا اب اس کے بعد قرائیوں کے اندر جو کمی ہوئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی حکومت جو قرائے میں اضافہ ہو جائے اس میں کمی تو چلے شاید ایک عدی برہ کبھی ہوئی ہوگی لیکن ٹرانسپورٹرز کی جیب سے پیسے نکلوا کے پیسنجرز کو واپس کرنا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں یہ کبھی نہیں ہوا مخالفین آج بھی ترقی اور خوشحالی کی بجائے دھمکیوں کی سیاست کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صرف اعلانات نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہیں روٹی کی قیمت ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے گئے صبح وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی گھنگرج کہا آج مخالفین بھی مریم نواز کی کارکردگی کے معترف ہیں پری وائی فائی کے سہولت کو مزید وسط کی جائے گی پنجاب میں حکومت اور گورننس کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ پنجاب میں وزارتوں اور محکموں کی ریسٹرکچرنگ کی جائے گی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چودہ رکنی خصوصی کمیٹی قائم کر دی اعلیٰ سطح خصوصی کمیٹی کو ساٹھ دن میں سفارشات تیار کرنے کا حکم سینئر صوبائی وزیر مریم آرنگ زیب ریسٹرکچرنگ کمیٹی کے کنوینئر مقرر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کسان دوست فیکیج محکمہ زراد پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے چونسٹھ ارب ساٹھ کروڑ روپے کی تجاویز روہ سال محکمہ زراد پنجاب کے بجٹ میں سو فیصد سے زائد اضافہ کیا گیا شہر کے مزید سو پوائنٹس پر سی ایم مریم نواز فری وائ فائی سروس شروع کر دی گئیں سیسٹی آتھارٹی نے فری وائ فائی کو سو سے بڑھا کر دو سو پوائنٹس پر ایکٹیو کر دیا مانگا منڈی ملتان روڈ بند روڈ چونگ شاہ پور کانچران سندر ویلنشیا مراکہ میں بھی فری وائ فائی سروس شروع کر دی گئے پاکستان ایران تجارت میں کون رکاوٹ ایرانی سفیر نے سب بے نقاب کر دیا ڈاکٹر رزا امیری مقدم کہتے ہیں کچھ اناثر اور پاکستانی افسر شاہی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں دلچسپی نہیں رکھتے ایران میں پاکستانی سفیر مدسر ٹیپو کا پاکستانی تاجروں کو ایران میں تجارتی میلوں میں شرکت کرنے کا مشورہ ریجنل چیئرمن ایف پی سی سی آئی زکی ایجاز پاکستانی اور ایرانی کاروباری افراد کی مشترکہ کانسل بنانے کی تجویر پنجاب حکومت نے صوبائی کرزوں کو بریک لگا دی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی کرزوں کا حجم کم ہونی لگا ایک ہزار سات سو چار ارب روپے کے مقرور صوبہ پنجاب کی کرزوں میں تئیس ارب کی کمی پنجاب حکومت کا ایک ہزار چھ سو تریاسی ارب روپے بیرونی گرزہ باقی رہ گیا حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری سعودی ائرلائنس کی پہلی پرواز تین سو چوون حجاج کرام کو لے کر لاہار پہنچی دوسری حج پرواز ایک سو پچاس حجاج کرام کو لے کر ارام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی ڈائریکٹر حج بنجاب محمد رزوان شریف مجیب شاہ سمیت سیول ایوییشن حکام نے حجاج کرام کا استقبال کیا عید کے بعد پردیسیوں کی لاہار واپسی شہر کے لاری اڈوں اور ریلوی سٹیشن پر مسافروں کا رش اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد لاہار واپس پہنچی پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیاں گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا عید کی چھٹیاں ختم پردیسیوں کی ابائی علاقوں سے واپسی بس سٹینڈز اور ریلوی سٹیشن پر رش بڑھ گیا ٹرانسپورٹر مافیا بیسر گرم منچاہے قرائے وصول کرنے لگا مسافروں نے زائد قرائے کی شکایات کے امبار لگا دیئے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان ان ایکشن بطی چاک لاری اڈا نیازی اڈا گھدارہ وزیر ٹرانسپورٹ کا مطالقہ حکام کو مسافروں کی شکایات پر فوری کاریوائی کا حکم زائد قرائے لینے والوں کی رقم مسافروں کو واپس تلوائی گئے پنجاب حکومت کا قرائےوں میں کمی کیلئے گرینڈ آپریشن تفصیلات سامنے آگئیں چودہ لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم مسافروں کو واپس کی گئی زائد قرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو ستائیس لاکھ سے زائد کا جرمانہ آئیت کیا گیا ایک ہزار چار سو اٹالیس گاڑیوں کے چالان کیے گئے تین سو چیون گاڑیاں بند کی گئے زیرو بیسٹ مشن کی کامیابی اس طرح کے کار کی بہترین مثال ہے ستھرہ پنجاب کا خواب حقیقت میں بدل رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید کے بہترین انتظامات پر عوامی نمائندوں انتظامیاں ویسٹ مینیڈمنٹ کمپنیوں بلدیاتی اداروں اور پولیس کی کارکردگی کو خوبصورہا کہا ٹیم کی کارکردگی پر فخر ہے پنجاب کے ہر شہر ہر گاؤں کو صاف سترہ دیکھنا چاہتی ہیں اس طرح کی صفائی کر کے دکھایا گیا ہو کہ تمام میڈیا کمیونٹی سے لیٹے تمام لوگ عام عوام ہر شخص کیونہ وہ اس بات پر تعریف کر رہا ہے اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب اور باقی صوبائی حکومتوں کا تو یہ بنیادی کردگی وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاتا ہے یہ بھی پنجاب نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کہیں پہ آپ کو الیگل منڈیاں نظر نہیں آئیں ہوں گی انتظامات اتنے بہترین تھے کہ لوگوں نے تعریف کی لاہار سمیت پنجاب میں کہیں بھی غیر قانونی مویشی منڈیاں نہیں لگیں وزیر بلدیات پنجاب زیشان رفیق کا دعویٰ کھاب اپاریوں کی سہولت کیلئے بھری بکرہ منڈی لگائی گئی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صفائی انتظامات کی خود مانیت رین کی چیف ایگزیکٹیو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر صدارت فنکشنل حیفز کا اجراس اہم امور کا جائزہ لیا عید پر بجلی کی فراہمی سے مطالق بہترین انتظامات کرنے پر چیف انجینئر آپریشنز کی کارکردگی کو خوبصرہا چیف ایگزیکٹیو لیسکو کی بجلی کی بلا تاتل فراہمی کی ہدایت عید الازحاء پر شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ رہی مارکیٹوں پارکوں تفریح مقامات کو برپور سیکیورٹی فراہم کی گئی سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ نے کہا لہار پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مسلسل سرگرمی عمل ہے دفعہ 144 کی خلاف فرضی پر 119 مقدمات درچ کیے گئے عید پر اپنوں سے ملاقات قیدیوں کی بھی عید ہو گئی 21,685 اسیران نے اپلے ہنے خانہ سے ملاقات کی قیدیوں کی آرڈیو اور ویڈیو کال کی سہولت بھی فراہم کی گئی عزیز و اقارب کی جانب سے لائے گئے تحائف اور سمان بھی اسیران تک پہنچایا گیا قانون پر عمل درامت کرانے والے خود قانون شکن نکلے پنجاب کے متعدد افسران کی سرکاری گاڑیاں تحال نمبر پلیٹ سے محروم میکمہ ایکسائز بھی نان ریجسٹر سرکاری گاڑیوں کے خلاف کا روائی کرنے میں ناکام بغیر نمبر پلیٹس کے گاڑیاں چلانے والوں میں لاہور کے اسسسٹنٹ کمیشنرز سرے فیرز عید کی چھٹیوں میں کم عمر ڈرائیوز کے خلاف کریکڈاؤن تین ہزار نو سو ستاسی کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کا روائی کی گئی ایک ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں پر تین سواریاں بٹھانے پر چالان ٹکٹس جاری مسافروں سے زائد کرائے وصول کرنے پر تین سو انیس گاڑیوں کو جرمانے کیے گئے ڈی آئی جی آپریشنز محمد زیسل کامران کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ لیبرٹی جی پیو کینٹ جیل روڈ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی آئی جی آپریشنز کی قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے کوئی ریایت نہ برتنے کی ہدایت کہا عوام کے جانو مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے سیچیو کا لین لائن ڈسپلن کو یقینی بنانے کیلئے ڈائریکٹر ٹیپا کو خط مال روڈ جیل روڈ کینال روڈ مین بولیوارڈ روڈ سمیت مارڈل روڈ پر لائنز مدھم پڑ گئیں لین لائنز ٹاپ لائن پیلی لائن مدھم پڑنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا شہریوں کی سہولت اور اگاہی کے لیے سائن روڈز لگائے جائیں خط کا مطن آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور کے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ملازمین کی پیش کردہ درخواستوں پر فوری ریلیف کے ترہمی کے حکمات جاری کیے آئی جی نے کہا پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ویلفیر اولین ترجیح ہے بانی پیچھائی کی تو شہر خانہ کیس میں اہلی اپیل پر سماد پانچ رکنی لارزر پنچ نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا سماد ستمبر کے دوسرے ہفتے تک ملتا ہوئے لاہر ہائی کورٹ میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماد ہوئی عدالت نے الیکشن کمیشن کو جواب داخل کرانے کی محلت دے دی جسٹس شاہد قریب نے راجہ سلمان اکرم کی درخواست پر سماد کی سماد چھبیس نون تک ملتا ہوئی درخواست میں ریٹائر ججز کو الیکشن ٹربینلز میں مقرر کرنے کے صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا گلوکار ملکو کا نام پی این آئی ایل لسٹ سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی وفاقی حکومت سمیت متعلقہ ایداروں کو فریق بنایا گیا درخواست محمد اشرف المعروف ملکو نے دائر کی چیف جسٹس لاہر ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس شاہد بلال حسن کی سپرین کورٹ میں تقرری لاہر ہائی کورٹ میں الویدائی تقریب چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس شاہد بلال حسن کو گلدستہ دے کر رخصت کیا گیا چیف جسٹس تمام ججز، ہائی کورٹ، افسران اور سطاف سے بھی ملے موسیقی